اور دوستو اس طرح پاکستان میں ہماری جو سرکار ہے اس کے اوپر ایک طرف سے تو ایکنومک پریسر ہے ہی ہے دوسری طرف سے اگر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے جو گورنر ہیں اسٹیٹ بینک ان کو فارق کر دیا گیا ہے اور ان کو فارق اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ کیونکہ عمران خان ان کو لے کے آئے تھے اور وہ بیسیکلی ڈائریکٹ آئی ایم اپنے پوائنٹ کیے ہوئے تھے ڈائریکٹ آئی ایم اپنے پوائنٹ کیے تھے ایک طرف تو ہمارے لیڈران جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری شاید بڑی ایکنومک جناب ہماری سوبرینٹی کو یہ ہو گیا ہے ہماری سوبرینٹی کو وہ ہو گیا ہماری سوبرینٹی کو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ ہم لوگ ہوتا اپنے ایکنومک سوبرینٹی آئی ہے میں اپنے پوائنٹ بھی لکھوا کے بیٹھے ہوئے تھے جو گورنر سٹیٹ بینک ہے وہ جاتے جاتے یہ بات کہہ گئے کہ مجھے بڑا خوشہ لگا کہ میں نے ساڑھے تین سال میں چار فائننس ساڑھے تین تین تری پوائنٹ سکسیلز میں چار فائننس منسٹر سے کام کیا اور پانچ فائننس سیکیٹری سے کام کیا اب مجھے یہ بتائیں جس ملک جس ملک نے گورنر سٹیٹ برنگ نہیں بدلا لیکن فائننس منسٹر چار بدلے ہیں فائننس سیکیٹری پانچ بدلے ہیں ان کی کیا پالیسی ہوگی ایک تو یہ بہت بات کرنی ہے آپ سے اور دوسرا جو یو ای کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں اور یو ای کی اکنومک ٹیم پاکستان آ رہی ہے ہمیں پیسے دینے کے لیے اور دوسرا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کیا چائنیز جو ہیں وہ اپنی پاک بیجیں گے پاکستان میں یہ بھی بہت بڑا کوئیسٹن ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چائنیز ہیں وہ یہ ہیں اس بات کو تو چلے ہیں بڑے مختلف خلقوں سے اس پر بڑے انٹرنیشنل جو آہ جو اچھے پلاٹ فارمز ہیں وہاں پہ اس والے پہ کافی بات ہوئی ہے کہ کیا چائنیز اپنی فوج پاکستان بیجیں گے اپنے لوگوں کو شیکیور کرنے کے لیے آفریقہ میں تو آرڈی رو نے ایک ملٹری بیس بنائی ہوئی ہے آہ ظاہری بات ہے پاکستان کی وہ کنڈیشن تو نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ کر سکیں آہ نہ چائنیز اس طرح وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں ایک پرابلک یہ ہے آہ کہ ایک طرف تو جس میں بھی چائنیز کام کر رہے ہیں اسلامباد میں یا لہور میں یا تراشی میں یا باقی جگہوں میں وہ آہ آہ وہ سارے سی پروجیکٹس کے کام نہیں کر رہے تھیک ہے اصل کام کیا ہے چائنیز کو مارنا اور وہ بلوچی کہہ رہے ہیں کہ ہم ماریں گے وہ آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی انہوں نے جو ہے وہ اسلام آہ کوئٹا میں پی سی ہوتل پہ ہم کیا پھر انہوں نے گوادر بھی کیا پھر کراچی جو سٹاک سینج بھی وہاں پہ حملے کیے اور آہ ابھی بھی یہ جو ایک خاص قسم کا انہوں نے سوشیٹ برگیڈ کیا وہ لانچ کیا ہوا ہے کھوڑا ہوا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ چائنیز کو مارے ابھی یہ جو ان پیچس آہ انسٹیٹیوٹ کے لوگوں کو مارا گیا ان کے ڈیریکٹر کو مارا گیا اور اب کیونکہ سارا پرولم میں ہے کہ یہ سارے چائنیز جو ہیں یہ وہ اکنومی کوریڈور میں کام نہیں کر رہے تو اب ذہنی بات ہے ان کو سیکیورٹی دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اگر کوئی چائنیز کام بیٹھا ہے اب اس کے ہر ایک کے ساتھ تو بندے آپ نہیں اٹیائچ کر سکتے تو یہ بہت بڑا کوسچن ہے اور اگر اس کے اوپر ان کے اوپر سیکیورٹی ڈیٹیل لگائی جاتی ہے چائنیز ملیٹری اپنے بندے بیٹی ہے یا پاکستان لگاتا ہے تو یہ بہت ایکسپنسی پروڈجیکٹ ہے کہ ہر ایک دو چار بندوں کے لیے دیکھیں ابھی فارم ازامپل یہ جو کراچی میں عملہ ہوا تھا اس میں بھی ایک گھڑی تھی جو ان کو فالو کر رہی تھی گورنمنٹ کی سیکیورٹی کی گھڑی ان کے ساتھ تھی بٹ وہ جو تھی وہ وہیں کی وہیں اس کا کوئی ترزار نہیں دیا جو کہ وہ تھوڑی پیسے تھی اور یہ انہوں نے اس خاتون نے اپنے آپ کو سویشت دماغے میں اڑا دیا سو چائنیز جو کہ بڑے خود اپنے آپ کو چائنہ کے بڑے سمجھتے ہیں اور چائنیز کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں مل کے کام کرنا چاہتے ہیں وہ حکومت میں آگئے ہیں عمران خان صاحب کی اوپر پریشر تھا بہت زیادہ اور ان کی اوپر پریشر یہ تھا کہ وہ جناب ایک تو انہوں نے سی پیپ کو ڈیلیگریٹلی سلو کر دیا ہوا تھا انہوں نے چائنہ پاکستان کے معاملات جو تھے وہ خراب کر دیا ہوا تھا اور وہ سمجھے تھے کہ میں بڑی سوبرانیٹلی کی باتیں کر رہا ہوں میں ڈیلز کو کھوڑنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں بات تو وہ ٹھیک کر رہے تھے ٹیکنیکلی لیکن ہم وہ سی پی کو بند کرنا ہے سی پی کو سلو ڈال کرنا پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا تھا پھر چائنیز کا اپنے خاص مزاج ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ اس کو سلو ڈال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مجھتی ہے آپ اگر پیسے نہیں لینا چاہتے آپ پروجیکٹس نہیں لینا چاہتے ہیں آپ کارواز نہیں کرنا چاہتے تو آپ نہ کریں جب وہ سارا سائیکل رکا تو ٹھیک ہے حکومت کی نکل کی کیونکہ پیسے چاہیے تھے بارہ چودہ آرہ ڈالر کی ڈالر کی ڈمیسمنٹ رکی نہیں تھی جو پروجیکٹس شروع ہوئے تو ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنا تھا تو یہ چیزیں تھی تو کیا اب چائنیز ہیں وہ اپنی فوجیں یہاں بھیجیں گے یا اپنی فوج کا کوئی حصہ بھیجیں گے یا اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی اپنا وہ ڈسپیچ کرے گی اپنے لوگوں کو سننے میں آ رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں آہ کہ اگر یہ بات ہوتی ہے تو چائنیز ہی پاکستان کو آفر آہ سننے میں آتا ہے کہ وہ کروا سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہاں آہ اگر آپ ہمیں چوائز دیں ہمیں ہاتھ دیں تو ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں آہ لارڈ سکیل پہ لیکن ان کو بھائی ہوتا ہے اس طرح کی سیچوائشن میں آہ اگر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے اڑا دیا پھر غائب ہو گئے پھر پتہ نہیں چار مہینے چھ مہینے کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس طرح کی سیچوائشن میں آہ اگر یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے آ رہا ہو اور وہاں پہ وہ ایک خاص قسم کا جو گروپ ہے وہ بیٹھا ہو اس نے ٹیلیٹری کنٹرول کی ہو وہاں پہ ٹرینڈ ڈیفکل ہو وہاں پہ جو ہوت گورنمنٹ ہوس کے ریسورچ پورے نہ ہو وہاں پہ جا کے نہ ان کو ٹیٹ کے کر سکے ان کو مٹا سکے تو پھر تو امپورٹنٹ ہے ہاں ایک خطر ہے اور وہ یہ ہے افغانستان پاکستان چائنیز کو کہہ کے افغانیوں کو پریشر ڈال سکتا ہے کہ جو افغان چائنیز کے جو دشت گرد ہیں وہ افغانستان میں بیٹھا ہوں ہیں اور یہ چیزیں میں رکھئے گا کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ افغانی اس سے پہ پاکستان کی بلکل نہیں سنگے اور اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری جو مولوی کمیونٹی ہماری جو ملانز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا پاکستانی ملانز کو آن بورڈ لیا ہوا ہے کہ آپ افغان ٹالیوان کو پیسیفائی کرے اور ان کو بندے بنو and do not challenge the پاکستانی سٹیٹ and do not challenge the پاکستانی ریٹ اور سننے میں آتا ہے اس سلسلے میں مولانا فضل ریمان جو عمران خان کے سب سے بڑے مخالف ہیں ان کو بھی آہ جو ہے وہ آن بورڈ لیا گیا ہے کہ وہ بھی کہ ان کے بھی کچھ مدریسوں سے یہ طالبان پڑھ کی گئے ہوئے تھے تو آہ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جو عمران خان جو تھے مولانا فضل ریمان پاکستان کے مزبی جمال کے لیڈر کو بار بار ڈیزل ڈیزل کہتے تھے تو عمران خان نے کہا کہ مجھے جمال اس لیے عمران خان کو کہا تھا کہ نہ کہیں بکاوز کہ جو مولانا صاحب تھے he was involved and engaged with the talks with the طالبان کے ساتھ جو ڈائلوگ چلا رہے تھے اور ان کو پیسی فائی کر رہے تھے ٹھینڈہ کر رہے تھے اُلٹا عمران خان کی پاپولاریٹی لوزوری تھی گورنمنٹ جا رہے تھی تو انہوں نے پبلک میں یہ سٹیٹمنٹ بھی دینا شروع کرتی تو عمران خان آپ کو بہتا ہے رلائیبل بندے نہیں ہیں یہ جو کٹر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اُدھر سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ یہ جو ایک چیز ہے کہ جناب پاکستانی جو لیڈرشپ ہے وہ بھلے کوئی بھی ہو وہ کوئی بھی لیڈرشپ ہو اس کا ایک خاص قسم کا سیٹ فیٹرن ہے کہ اس نے سعودی عرب جانا ہے اور سعودی عرب جانا ہے اور وہاں سے جناب کچھ نہ کچھ لے کے آنا اور خوشی کی بات یہ سننے میں آیا ہے کہ تین عرب ڈالر کا سعودی حکومت نے دیا ہے ابھی آہ اس کے ساتھ ساتھ جو یو اے یا انہوں نے ایک ایک ایکسپرٹس کی ٹیم پاکستان بھیجی ہے اور آہ یہ اس 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 اندیہ کے ساتھ کے جو بائی لیٹرل ایک اپریشن اس کو بڑھایا جائے ہم مجھے یہ بتائیں اور اس میں پھر کیا ہے پرٹیکلوری ڈا فیلز آف ٹریڈ انرجی انفرسٹرکٹر پیٹرولیوم اب یہ جو ساڑھا کچھ ٹریڈ انرجی انفرسٹرکٹر پیٹرولیوم میں کیا ہے ادھر ایڈیا جو ہے وہ یو اے کے ساتھ سو ارب ڈالر کی بائی لیٹرل ٹریڈ کر رہا ہے اور ادھر پاکستان جا کے تین ارب ڈالر کو مان رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا چھاڑے لا سفراب ہوئے ہیں دوستو تو مجھے یہ بتائیں کشمیر کا مسئلہ پھر آتا کدھر کھڑا ہو یہ وہ بے پاکستانی جو صرف ٹکرا مار دیں اور صرف نعرے بادی اور جنگوزم اور پاپولزم اور پھڑو پھڑو اور جی اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد کشمیر زندہ باد اور امریکہ مرد آباد اور اس طرح کے جو نعرے مارتے ہیں فلا ملک فلا ملک آپ جار کے اپنی سٹیٹ کو اندر سے اپنی لیڈرشپ کو تو پوچھیں انٹ ڈی بلیڈنگ پر ڈس رسپیکٹ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ باہر شور مارتے ہیں پاکستان اس علم اسلام کا قلعہ ہے وہ میں ایک مولوی صاحب ہیں پتہ نہیں ہوئی یورپ سے کئی ویڈیو بناتے ہیں انہوں نے کل میں ہم کی کسی نے میسے ویڈیو چیک کی اب معصوم عوام ہیں معصوم عوام کو وہ انہیں لارہ لگایا ہے والاولی پاپ دیا ہوا ہے دیکھیں جی پاکستان عمران خان کو جس وجہ سے ہٹھایا گیا تھا اب یہ مکونسپریسی تھیری آپ کے ساتھ چھیلتا ہے انہوں نے کہا جی عمران خان کو جس وجہ سے اٹھایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے مسلم دنیا کے بہاب پہ سیکیورٹی کانسل سے ایک سیٹ مانگ لی تھی پرمنٹ سیٹ مانگ لی تھی یہ عمران خان کا بہت بڑا کام ہے اندر کھاتے ہی عمران خان کام کر گیا انٹرسٹ بھی پاکستان کا سارا میڈیا سوچل میڈیا اس کو بائی کر رہا ہے ساری معصوم عوام سارے معصوم لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں کہ ہاں اور یہ دیکھو یہ بات تھی اس طرح کے چیزے تھی اب مجھے یہ بتائیں کبھی ایسے بھی ہوا ہے مسلم دنیا کے بہاب پہ ایمان خان سکیورٹی کانسل کے پرمنٹ سیٹ لے سکے ادھر دیکھیں یہ امراتیز کو دیکھیں سعودیز کو دیکھیں جو کہ جن کا اتنا بڑے جو اکنومکلی انڈپینڈنٹ ہیں پولیٹیکلی وائپرنٹ ہیں جو بڑی ایمپورٹن جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں امریکہ کو کہتے ہیں نہیں اب ٹھرٹی فائیب تمہارے سے لینا ہے اگر تم ہم نہیں دے گا ہم جا کے رافیل لے لیں گے فرانس سے اس طرح کے لیول کی اور امریکہ جو اب گھرا گیا اس چیز سے کہ یار میرے آپ ٹھرٹی فائیب کون لے گا اگر انہوں نے بھی نہیں لینے اور ٹریڈ ٹائن اور ڈیل نبیٹ لیتے ہیں یہ وہ اب یہ جو امراتیز ہیں وہ ہمارے پر سی میں بیج رہے ہیں ادھر موڈی صاحب یورپ میں کامیاب دھورے کر رہے ہیں جرمنی فرانس یہ وہ اور اوپر سارے جو کنٹریز ہیں سارے اوپر ادھر سمیٹ کر کے آئے ہیں اب دیکھ لیں آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کا تشمیر یشو کہاں کھڑا ہوئے ہیں آپ کی اونامک سوبرینٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے اور اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو سنجل لو جی انہوں پتہ ہی نہیں یہ تو متاثر ہو گئے ہیں مغرب سے بیت سے متاثر ہو گئے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا سمجھ ہے اور ہم بڑی بات کرتے ہیں ہم کتنے کچھ جوگے ہیں بھائی بلکل ہم بڑے جوگے ہیں ہماری بڑی بات ہے ہماری بڑی بات کی پر بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ بات کو اپنے آپ کو اسٹیبلش بھی تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اگر ساڑھے تین عرب ڈالر چار عرب ڈالر ہر نہیں جانے والی حکومت جا کے سعودیوں سے پکڑ لے تین چار عرب ڈالر عمراتیوں سے پکڑ لے اور جا کے جو ہے وہ اور آئی ایم سے جاتے ہی پیسے پکڑ لے اور جا کے حکومت چلائے تو حکومت میں سر نہ کٹا دیسا ہے پیٹرولیم آپ پرائیس کی کیمتیں ہیں اور جو باقی سارا کچھ ہے وہ اپلے سے دیتے ہیں کو عوام کو دیتے ہیں سبسیڈی حکومت کے پاس بہت سر نہیں ہے جو ہیں ہماری ٹوپن یہ نیٹروپ سارے ہمارے کیونکیشن ٹوٹے ہوئے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور خدارہ یہ اپنے آپ کو اور جو عمران صاحب نے تماشا بنایا ہوا اب میں آپ کو یہ دو چیزیں دکھاروں ایک طرف چائنیز کہہ رہے ہیں کہ فوج بیٹھیں تاکہ وہ اپنی سیکیورٹی کر سکیں زہاری بارت ہے پاکستان یہ نہیں ہونے دے گا it is not this is not possible ٹھیک ہے لیکن وہ اس ان 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 پیرامیٹر سے بڑی دیر سے سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں لیکن ان کو فضاء ہے کیونکہ پاکستان فوج کی تیفیبیلیٹی ہے ان کی کپیسٹی ہے they can do it they can manage it اگر کہیں سے بلوچی جو ہیں وہ ایک آرگنائز گروپ کے طور پر کہیں بیٹھ کے ہم پہ حملے کر رہے ہوں تو ہم ان کو پھکڑیں پڑھتا دیں سارا کچھ کر لیں but the question remains کہ جب اس طرح کی چیز نہیں ہے اور individual lone wolf پہ یہ ایک جگہ بیٹھے ہونا کمرے سے نکلتے ہیں جاتے دماکہ چاہتے ہیں تو اس کو کیسے پھکڑا جائے گا اور ادھر سے جو ہے وہ ہمیں جو ایکنومک چیلنجز ہیں وہ اتنے بڑے پر مانے میں ہیں کہ ہم جو ہے وہ we are not in a position کہ ہمیں کس طرح آگے لے کے جانا ہے اب یہ بتائیں یو ای جو ہے وہ جاتے جاتے شباز شریف صاحب سعودی رب سے یو ای گئے اور جنے میں آ رہا ہے نیکس ٹاپ قطر ہوگا پھر ایک سٹاپ جاں وہ اب چین جانا ہے اب جب چین جائیں گے جنہوں نے بھاڑ لیں گے انہوں نے کہا دسو یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ last time بھی جب داسو بھی عملہ ہوا چائنیز مارے گے اب problem یہ ہے کہ چائنیز کے اوپر pressure یہ ہے کہ کیا چائنیز لوگوں کی کوئی value نہیں ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ پاکستان میں مارے جاتے ہیں اس وقت دنیا میں کئی اور چائنیز کے اوپر اس طرح حملے نہیں ہو رہے جس طرح پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک crisis like situation ہے پاکستان کے لیے کہ economic stability ہے نہیں ہے borrowed growth ہے borrow کرنا پڑتا ہے پیسہ سارا باہر سے and then at the end of the day آپ جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ چیزیں ہیں so میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو یو اے ای سے چلو پیسے مل جائیں گے تو وہ حالات بیتر ہو جائیں گے اب جیسے آپ کہلیں کہ پرائیم سٹر صاحب جا کے سعودی عرب یو اے ای قطر یہ تو ہمیں بڑی destination جو immediately relief دے رہے ہیں immediately relief دیتے ہیں اور چائنا ٹھیک ہے اور ترکی ہمیں پیسے کچھ کوئی نہیں دیتے وہ ہم سے ویسے گفشم مال لیتے ہیں پروڈیکٹس کر لیتے ہیں ان چیزوں میں ہمیں تھوڑا relief دے رہتے ہیں انہوں نے بہت relief ہونا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پروسس میں اگر آپ دیکھیں آپ انڈیا پاکستان کے comparison کریں تو آپ کو پتا چلے گا where do you stand ٹھیک ہے جی اور پھر ہمارے وہ جو strategic issues کے اوپر ہماری جو کیا سے بولتے ہیں جو strategic issues کے اوپر ہماری جو autonomy ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی جب ہمیں پتا ہوگا کہ بھئی امراتیز کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں امراتیز foreign minister پاکستان دونوں اسی conferences میں پاکستان ہی نہیں آئے if i'm not wrong میں نے ان کو follow کیا وہ نہیں پاکستان آئے سعودی پہلی میں آئے تھے یا نہیں آئے دوسری میں آئے تھے کیونکہ دونوں میں آئے تھے اور انہوں نے فلیش کیا تھا تو اس طرح بہت سارے اور arabی ممالک جو عرب ممالک ہیں وہ نہیں آئے تو ہم یہاں بھڑکے مار رہے ہیں ہم عالم اسلام کے لیڈر ہیں ہم number one جو ہیں وہ بولتے ہیں ہم فلحان ہیں ہم ڈمکان ہیں ڈی ایس ہمارے پاس تو چائنیز ہمارے پارے کیا سوچ رہے ہیں مسلم ورڈ ہم کو پتا ہے کہ یہ جدر جاتے ہیں پیسے مانتے ہیں آپ یقین کر کے مانے foreign policy میں بھی economist پڑھ رہا تھا economist کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا پرشان ہے جو بڑا پرشان ہے جو بڑا پرشان ہے اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے جا کہ وہ ایڈیا کے بارے کیا لکھ رہے ہیں اب یہ پاکستان کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ اگر آپ پڑھیں economist کی top خبریں پڑھیں تو یہ کہہ گا پاکستان is losing patience to the Taliban پاکستان's general should let politicians run the country for once اب یہ چیزیں ہیں اور یہ مطلب آپ there is not a news which you can mention and the reason behind is political and turmoil the reason behind is یہ جو گند ہم کر گئے ہیں سب کر گئے ہیں یہ ایک نہیں ہے عمران خان نے اس گند کو مزید خراب ہی ہے نا so this is where we actually stand let's see what comes out of this and we will keep sharing things with you people اور لیکن یہ دونوں trends کو سمجھنے کی ضرورت ہیں ایک طرف کیا chinese اپنا patience loose کر رہے ہیں and they do trust پاکستان and they do know our capabilities on the other hand پاکستان کی جو position or vis-a-vis muslim world اور جا کے ہی ہر نہیں کوہ میں جا کے مانگنا شروع پر دیتی ہے وہاں کام کھڑے ہوں thank you very much